اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ عمران خان نے اپنی سیاست کا محوت آرمی چیف کی تائناتی کو بنا لیا ہے انقلاب اور حقیقی آزادی کی باتیں اب اس ایک تائناتی تک محدود ہو گئی ہیں بیرونی سازش، امپورٹڈ حکومت اور فورین تخبات کا مطالبہ بھی اس مطالبے کے پیچھے چھپ گیا ہے ملکی سیاست ان دنوں آرمی چیف کی تائناتی کے گرد گھوم رہی ہے ایک ایسا معاملہ جسے مکمل طور پر غیر سیاسی ہونا چاہیے مسلسل موضوع بحث بنا ہوا ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ ہر حال میں نئے آرمی چیف خود لگائے گی وزیراعظم شباز شریف اپنے قائد نواز شریف سے مشورہ کر کے نئے آرمی چیف تائنات کریں گے جبکہ عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر رہنوما کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کو آرمی چیف لگانے کا کوئی حق نہیں ہے عمران خان ایک بار پھر جارحانہ رویے کے ساتھ بات کر رہے ہیں حکومت کو بھی للکار رہے ہیں اور اداروں کو بھی نشانے پر لیے ہوئے ہیں آج انہوں نے مسٹر ایکس اور مسٹر وائے کو بھی بڑا عراف مخاطب کیا ہے گمنام نمبر سے دھمکیا دینے والوں کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہوتے کون ہیں لوگوں کو ڈرانے والے چکوال میں جلسے سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو آپ کو ڈراتا ہے آپ بھی اسے ڈراؤ جو دھمکیا دیتا ہے اسے ڈھمکیا دو ہم نے یہ تماشا بہت دیکھ لیا میں آج پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں یہ خوف کے پودھ کو توڑ دو ٹیلیفون آتا ہے جی کمنام نمبر سے دھمکیا دینے کے لیے واپس دھمکیا دو ان کو چھوٹ رہتا ہے واپس دھراؤ اس کو جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائے لوگوں کو دھمکیا دیتے ہیں واپس دھمکیا دو ان کو یہ ہوتے کون ہیں آپ کو ڈرانے والے یہ خفیہ نمبروں سے ڈرانا دھمکانا کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں چو کر نہ کرو ہم بھی کریں گے ہم نے تماشا دیکھ لیا کافی ہر پاکستانی کو میں آج کہہ رہا ہوں میری کال کے لیے تیار ہو آرمی چیف کی تائناتی سے متعلق عمران خان آج ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ ان چوروں کو آرمی چیف لگانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو سمجھ تو جانا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے جب یہ کہا کہ آرمی چیف کو میریٹ پر سیلیکٹ کرنا چاہیے اور میں نے کہا کہ نازرداری اور نواز شریف یہ کبھی میریٹ پر سیلیکٹ نہیں کسی کو کر سکتے کیونکہ ان کے ذہن میں ان کو میریٹ کا مطلب ہی نہیں پتا میریٹ کی سمجھ ہی نہیں ہے ان کو اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر سب یہ ضرور سوال پوچھوں گا کہ آپ نے کم از کم سمجھ تو جانا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں آج ساری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے کہ ان چوروں کو کبھی سیلیکٹ نہیں کرنا چاہیے پاکستان کا آرمی چیف عمران خان نے آرمی چیف کی تیناتی کے ساتھ اپنی سیاست کو منسلک کر دیا ہے جبکہ ایک مہینے پہلے تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا ایشو ہی نہیں ہے اس کے علاوہ سب دور یہ کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آرمی چیف ٹاپ کے تین چار جرنیلز میں سے نہیں ہونا چاہیے یہ ان جرنیلز میں سے کوئی ناپسندیدہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف کے نوٹیفکیشن کی سیاہی بھی خوشک نہیں ہوتی اور وہ خود مختار ہو جاتا ہے اور جو یہ سمتا ہے کہ آرمی چیف اپنی تائیناتی کرنے والی کی بات مانتا ہے تو اس نے پاکستان کی تاریخ نہیں پڑی اس وقت عمران خان کی سیاست کا مہور نئے آرمی چیف کی تائیناتی ہے دوسری جانی دو دن پہلے عمران خان کی زیر سطارہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے جلاس کے نظرونی کہانی بھی سامنے آئی ہے جس کے مطابق عمران خان کچھ کور کمیٹی عراقین پر برہم ہوئے اور پارٹی پالیسی اس پر عمل کرنے پر زور دیا ذرائع کے مطابق عمران خان نے بتایا کہ انہیں معلوم ہے کہ کچھ لوگ اسٹیابلشمنٹ سے ملے ہیں عمران خان نے تنبیہ کی کہ کوئی انہیں بائی پاس کرنے کی کوشش نہ کرے عمران خان نے کور کمیٹی عراقین کو پارٹی پالیسی کے مطابق ٹوئٹ کرنے کا بھی کہا اور پارٹی پالیسی پر عمل درامت کے لیے شیری مزاری کو نگرہ بنا دیا ذرائع کے مطابق عمران خان نے کہا کہ جلد احتجاج کی کال دینے جا رہا ہوں تمام تنظیم فعال چاہیے عمران خان نے کور کمیٹی میمران کو احتجاج کے لیے فائنائنس کے بندوبست کا بھی کہا اس جلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ ہم کسی فساد کے بغیر الیکشن کی طرف بڑھیں لیکن اگر حکومت انتخابات کی طرف نہ بڑھی تو پھر ایک فائنل کال کا انتظار کریں اور انہی دو ہفتوں میں فائنل کال دے دی جائے گی پاکستان کا اٹرسٹ یہ ہے کہ ہم کسی فساد کے بغیر الیکشن کی طرف بڑھیں لیکن اگر اس صورتحال خراب ہوتی ہے پھر اس کی ذمہ داری طریقہ انصاف پر نہیں ہوگی احتجاج کے لیے تیار ہیں اور آپ دیکھیں گے ایک ایسا احتجاج کی کال اسلام آباد میں آئے گی جو اس سے پہلے پاکستان میں کسی نے نہیں دیتا حکومت میں جو جو فیصلے کرنے ہیں فوری کر لے حکومت کے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے اگر حکومت نے انتخابات کی طرف نہ بڑھی تو ایک فائنل کال جو ہے اس کا انتظار کریں جو کہ انہی دو ہفتوں میں فائنل جو ہے وہ کال دے دی جائے گی دوسری جانے گویستہ روز وغیر آدم شہباز شریف کی نواز شریف سے نرم میں ہونے والی ملاقات کے درونی کہانی بھی سامنے آگئی ہے جس کے مطابق نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات تقریب ہیں ساڑھ تین گھٹے جاری رہی ذرائع کے مطابق ملاقات میں دباؤ کے باوجود مقررہ وقت پر ریلیکشن کرانے پر اتفاق ہوا اور فیصلہ ہوا کہ حکومت اپنی آئینی مدد پوری کرے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی تبدیلی کے لئے کوشش کرنے اور پنجاب حکومت کی تبدیلی کی صورت میں وطیر اعلیٰ کے لئے حمزہ شہباز اور دیگر ناموں پر بھی غور کیا گیا اس کے علاوہ ملاقات میں نیومبر میں اہم تائناتی سے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوا اس سے پہلے حفظے کے دن وفاقی وزیر خورم دستگیر نے دعویٰ کیا تھا